اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ماری فیڈی کو ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے آج ہم جو بات کرنے والے ہیں ایک چون موقع انڈیکیٹر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ٹرینڈ کے انڈیکیٹر اور مشکل ترین انڈیکیٹر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک مشکل ترین سسٹم ہے اور جو سسٹم اجاد کیا ہے جیپنیز لوگوں نے اجاد کیا ہے انہیں پیچاننا بھی اسی طرح مشکل ہے جس طرح کی سسٹم مشکل ہے اور مہرین کا کہنا ہے جو ایک مشکل سسٹم ہے جی اور نیو بندوں کے اوپر سے نکل جاتا ہے ظاہر سے بات ہے جب ہم بھی نیو تھے ایک چون موقع لگایا کرتے تھے تو ہمارے اوپر سے نکل جاتا تھا یہ اتنی زیادہ لائنز ہیں کیا اور یہ ایک جالا سا کیا بناوا ہے یہ جو کلاوڈز ہیں یہ کیا چیز ہے کلاوڈز بڑے مزک چیز ہے بہت زیادہ اہم چیز ہے اور یہ ٹرینڈ کو بڑے اچھی طرح ایکسپلین کرتی ہے جب بھی ٹرینڈ بنتا ہے تو یہ کلاوڈ آپ کو بہت زیاد مدد کرتا ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ نے انڈیکیٹر کی ونڈو میں جا کے اس میں سے آپ نے ایک چون موقع ٹرینڈز کی انڈیکیٹر میں سیلیکٹ کر کے لگا لینا اس کے لیولز ہیں 9, 26, 52 ان کو مینیول رہنے دینا ہے جو فرسٹ لیول ہے فرسٹ لائن ہے یہ ریپرزنٹ کرتی ہے 9 کینڈلز کو دوسری کرتی ہے 26 کا پیریٹ اس کو پیریٹ کو ریپرزنٹ کرتی ہے یعنی کہ 26 کینڈلز کو کلرز آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہو میں نے بلیک خود رکھا ہے اس کا جو سب سے بڑا 52 والا لیول ہے ان کو ہم کسی دن پھر انٹرودکشن میں کروں گا ڈیٹیل میں اس کا اور پراپر آپ کو سمجھاؤں گا فیلال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے وہ جیپنیز نے انونٹ کیا اور جو جیپنیز نے انونٹ کی ہو یہ چیز وہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے ویسے بھی کوئی بھی چیز ہو ان کی ہاری ایشی اچھی ہوتی ہے اور یہ ایک انڈیکیٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ ایک یہ وی آف ٹریڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک سسٹم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک پراپر سسٹم ہے اور بڑا کمپلیکیٹڈ سا سسٹم ہے اور بڑا مشکل ترین سسٹم اور بڑا ایکوریٹ سا سسٹم ہے فرس ٹائم لگاؤ تو بڑی دیپ سی چیز لگتی ہے پتہ نہیں یہ اللہ یہ کیا چیز بن گی ہے کلر ہم نے جو مرضی آپ رکھ سکتے اس کا کوئیشن ہوتا مینیول کرر فرار رہنے دیتے ہیں جو بلیک لائن ہے اسے چھوڑ دینا فیلال اس کو جو آپ کو بلیک نظر آ رہی ہے جو ففٹی ٹو کا لیول تھا سیٹنگ میں اس کو بلیک کر سکتے ہو یا جو بھی اس کا کلر جو بھی ایسے اکنور فیلال کرنا فیلال دیکھنا کیا چیز ہے یہاں سے ٹرینڈ ایک پنڈر آپ کا ٹھیک ہے مجودہ صورتحال بھی بتاؤں گا اور سب سے پہلے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کہا جو منی منیجمنٹ پلان ہے کوئی بھی انڈکیٹر ہماری اٹھا لیں کسی بھی سٹریٹیجی کو منی منیجمنٹ پلان ون تھرڈ کو ہونا چاہیے کہ ہم نے پانچ پپس تو ہم نے لاؤس لینا اور پندرہ پپس ہم نے پروفٹ کمانا ہے ہر ٹریڈ پہ اور یہ بھی نہیں کرنا بے کوفی نہیں کرنا کہ پندرہ پپس ٹی پی ہٹ نہیں ہوئی تو کہ پندرہ پپس ٹی پی ہٹ نہیں ہوئی تو ہم اس کو مزید ہولڈ کرتے ہیں دس پپس ہو چکی ہے ایک اگزیمپل دے رہا ہوں کہ آپ کا مارجن یہ ہونا چاہیے کہ تیس پپس آپ کی ٹی پی ہے تو دس پپس آپ کا سٹاپ لاؤس ہے اب ان کیس ٹونٹی پپس آپ پروفٹ میں چلے گیا اب چار یوں کہ یہ نا کلوز ہو جائے لیکن ہمارا تو منیجمنٹ پلان یہ ہے کہ ہم نے تیس پپس ہی کمانے تو اس وقت میں ایسی صورت میں جب ہم بیس پپس پروفٹ میں ہو یا پچیس پپس پروفٹ میں ہو لیکن ہماری سٹریٹیجی ہمیں کہتی ہے کہ تیس چاریس پپس ہولڈ رکھیں تو اس صورت میں ہم ٹریلنگ سٹاپ یوز کرتے ہیں یعنی کہ جو اپنا سٹاپ لاؤس ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے دس پپس نقصان لینا ہے وہ ہم بڑھا لیتے ہیں وہ ہم پندرہ پپس پروفٹ پہ لے آتے ہیں کہ بیس پروفٹ بیس پپس پچے رہی ہے مارکیٹ لیکن ہم پندرہ پپس اوپر مزید پروفٹ میں لے آتے ہیں یعنی کہ ہم نے یہاں سے انٹری لی تھی ٹھیک ہے ہماری ٹریڈ یہاں تک چلی گئی ہے اب ہم نے کافی اچھے پپس کمانی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مزید ہولڈ کریں تو ہم جو ہے اس جگہ ہم ٹریلنگ سٹاپ لگا لیں گے یعنی پہلے تو ہمارا سٹاپ لاؤس نیچے تھا اس کو ہم بڑھا کے اس جگہ لے آئیں گے کہ مارکیٹ اگر یہاں سے ریورس کرتی ہے تو اس کو ہٹ کر کے کلوز ہو جائے ٹریڈ پروفٹ میں تو یہ سسٹم بھی ٹریلنگ سٹاپ پہ لادہ ویڈیو بنا دوں گا مزید اکسپلین کر دوں گا تھوڑا سا خود بھی آپ کومن سینس یوز کریں اس میں ٹریڈنگ میں اور ہر چیز کھول کے رکھنی ہے تھوڑا سا اکسپلین کرتا ہوں تمام بھائیوں کو بہنوں کو اس انڈیکیٹر پہ اگر کام کرنا ہے تو تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنی بڑھیں گی کافی زیادی چیزیں تھوڑا ویڈ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ ایک تو انڈیکیٹر یہ ٹرینڈ کا انڈیکیٹر ہے ٹرینڈ کو ڈیفائن کرتا ہوں جب ٹرینڈ میں ٹریڈ کرو تو کافی اچھا پروفٹ لے لیتے ہوتے ہیں ایک تو آپ کو ٹرینڈ کو بتائے گا یہ آپ کو یا آپ کو پریویس سپورٹ اور انزیسسنس کا بتائے گا یہ جو لیولز آپ کو اگر میں نے دکھائے ہیں ان کا مقصد ہے کوئی ایک مطلب ہوتا ہے لیکن فیلال میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپرینڈ کروں گا کہ وہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی بن جاتی ہے اس کے انٹرو پہ تو ہمارا جو مقصود انداز ہے سمجھانے کے ہم ہر چیز سمپلی کنورٹ کر کے حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہر چیز کو سمپل کر کے دکھانا ہمارا جو مقصود انداز ہے کہ ہم نے ہر چیز کو سمپل کر کے پھر ہم ایکسپرینڈ کر کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں داکہ جو نیو لوگ ہیں جو کم ایکسپرینس والے لوگ ہیں ان کی اوپر سے یہ گزرنا جائے اور ایک اوورویو دینے لگا ہوں یہ اپنے ٹرائی بھی کرنا ہے اٹلیسٹ پچاس ٹریڈز آپ نے اپنے ڈیمو اکاؤنٹ پہ کرنی ہے پھر آپ ریل اکاؤنٹ پہ آنا ہم سب سے پہلے دیکھ لیں گے ایک سٹرونگ جہاں ہمیں انٹری ملی ہو پاسٹ میں کافی تاری جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ملی ہمیں انٹری لیکن ہمیں ایک دیکھ لیتے ہیں جہاں سے کلیر آپ کو سمجھائے پھر لائیو جو ہیں انڈالیسز وہ بھی ہم شیئر کر دیتے ہیں اب دوستو دو لائنز کو آپ نے فالو کرنا ہے فیلحال تیسری لائن کو اگنور کر دینا ہے اس لائن کو فیلحال چھوڑ دینا آپ نے یہ جو ریڈ اور بلو لائنز ہیں ان دونوں کو آپ نے کانڈلی فالو کرنا ہے فیلحال نیکسٹ ویڈیو میں ہم چیزیں ایکسپلین کرتے رہیں گے اس کے بارے میں جب یہ ریڈ لائن نیچے سے اوپر کے طرف جائے اور اس لائن کو کراس کریں ٹھیک ہے جب یہ ریڈ لائن نیچے سے اوپر جاتی ہے کراس کریں تب ہم نے سمپلی اس کو بائے کر لینا ٹھیک ہے کلاوڈز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کلاوڈز کا بھی انٹری دیتے ہیں اور کلاوڈز جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کلاوڈز قسم کی یہ جو چیزیں بنی ہوئے آپ کے سامنے یہ ریڈ کلر میں اور جو ہے پرپر کلر میں یہ جب مرکیٹ نیچے سے اوپر جا رہی ہو تو یہ نیچے بنتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف نیچے بنتا ہے اس کا مطلب ہے ٹرینڈ جو ہے وہ یہ نیچے سے پھر اوپر جاتا ہے اس کا مطلب ہے ٹرینڈ نیچے سے اوپر جا رہا ہے یعنی کہ ٹرینڈ جو ہے وہ اپورڈ اگر آپ صرف کلاوڈ کو دیکھ کے ٹریڈ کرو گے تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹرینڈ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے جب کلاوڈ اوپر بنتا ہے جیسے کہ یہاں بنا اس کا مطلب ہے ٹرینڈ اوپر سے اب نیچے کی طرف موو کرنے لگا ہے ٹرینڈ اوپر کی طرف موو کر رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ ریڈ لائن اوپر تھی ہمیشہ ریڈ لائن اوپر ہوتی ہے جب نیچے سے ہم ٹرینڈ لیتے ہیں تو نیچے ہوتی ہے اوپر سے اس نے کراس کیا بلو لائن کو نیچے آئی اور ہم نے یہاں پہ تقریباً پراپر اس نے کراس کیا اس جگہ پہ اس نے تھوڑا سو گیپ دیا کھلا اس کا مو اس جگہ پہ انٹری ہماری بنی تھی اس سے پہلے تو یہاں پہ بھی جوڑی تھی یہاں پہ بھی جوڑی تھی لیکن اوپر کلاوڈ جو ہے وہ تھوڑا واضح نظر نہیں آ رہا تھا تھوڑا سو میں ایکسپلین آگے لائیو مارکیٹ میں کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری اس کی کہانی تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب یہ کلاوڈ نیچے کی طرف اوپر جا رہے ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرینڈ جو ہے وہ اب نیچے سے اوپر کی طرف موو کر رہا ہے اور جب یہ اوپر سے ایسے نیچے آ رہے ہیں یعنی کہ اوپر سے ایسے نیچے موو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے وہ دوستو چینج ہو رہا ہے وہ اوپر کا ٹرینڈ نہیں رہا مزید اب وہ نیچے آئے گا کیونکہ جو کلاوڈ ہے پہلے وہ نیچے سے اوپر جا رہا تھا اور کافی حد تک وہ اوپر چلا گیا ہے جیسے کہ یہاں دیکھیں یہ مارکیٹ سے نیچے سے اوپر جا رہا تھا لیکن اس جگہ مارکیٹ نے اس کو کراس کیا ہے اور یہ اوپر چلا گیا اور جیسے ہی اوپر گیا ہے اس کا ٹرینڈ اس نے اپنا موں کھولا ہے تھوڑا سا اس طرح دیکھیں اس طرح اس نے موں کھولا ہے اور اس نے کلیر سگنل دیا مارکیٹ میں سیل کا اور یہاں سے یہاں تک یہ چلا گیا کوئی اور ہوتا اس نے کہنا تھا کہ یہاں سے یہاں تک آپ کو پروفٹ ہوئے ہیں نہیں آپ نے اتنا لمبا ہولڈ کر ٹرینڈ سٹاپ یوز کریں تو آپ نے کرنا ہے ویسے انہاں آپ نے اتنا لمبا ہولڈ اس کو نہیں کرنا ہوتا ہم نے یہاں پہ اگر ہمیں اس نے کلیر انٹری دی تھی یہاں پہ تو ہم یہاں پہ اس جگہ پہ اسے کلوز کر دیں گے یا ہم یہاں پہ ٹرینڈ سٹاپ لگا دیں گے اور ٹرینڈ کو چلنے دیں گے کہ ہو سکتا ہے مارکیٹ واپس لاؤس میں نہ چلی جائے لیکن ہمارا انڈکیٹر کہہ رہا کہ ابھی مزید جو ہے وہ نیچے جائے گی اس لئے ہم نے یہاں پہ ٹرینڈ سٹاپ لگا دیا گیا اور مزید مارکیٹ کو نیچے جانے دیا جب ہاں یہاں دیکھا کہ ہم نے مارکیٹ نے گڑھ وڑی شروع کر دیا ہے بار بار مکس اپ پوری ہے تو ہم نے یہاں پہ اس جگہ پہ کلوز کر دیا اور ایک اچھا پروفٹ کمایا جبکہ ہم نے ٹرینڈ سٹاپ اس جگہ یوز کیا تھا اور مارکیٹ کو جانے دیا تھا کہ ہم نے اگر کم سے کم فائدہ لینا ہے تو اتنا لینا ہے پہلے ہمارا سٹاپ لس اتنا تھا ٹھیک ہے ہم نے یہ سٹاپ لس رکھا تھا یہاں سے ہم انٹری ملی ہوئی تھی ہم نے کہا تھا یہاں تاکہ ہم سٹاپ لس رکھتے ہیں اور جب یہاں مارکیٹ آئی تھوڑی سی مارکیٹ نیرو ہو رہی ہے تھوڑا سا کلاوڈ نیرو ہو رہا ہے تو ہم نے ساتھ ایدھر ٹریلنگ سٹاپ لگا دیا ہے یعنی کہ یہاں سے سٹاپ لس ریموو کر کے ہم اس جگہ لے آئے کہ ہم نے اب اس جگہ ہم نے ٹریلنگ سٹاپ یا سٹاپ لس سٹاپ لس نہیں کہتے ٹریلنگ سٹاپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ لے آنا ہے کہ مارکیٹ اگر واپس آتی ہے تو کم سے کم نقصان میں نہ جائے بلکہ کم پروفٹ میں لیکن پروفٹ میں ہی کلوز ہو جائے اور مارکیٹ کو ہم کنٹینیو رکھیں گے کہ مارکیٹ جتنی آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں جتنی مرزی نیچے جائے اور جب ہم دیکھیں گے کہ اچھا پروفٹ ہمارا جو چالیس پچاس ساٹھ پپس کا تھا پورا ہو گیا وہ ہم تب ہم ٹریلیڈ کلوز کر دیں گے ٹرینڈ پہ آپ نے چالیس پچاس پپس آرام سکون سے ایک سمپل سے چھوٹے سے ٹرینڈ سے کما لینے یہ ایک چیز یاد رکھی گا تو کنسپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب یہ ریڈ لائن جو ہے یہ بلو لائن کو کراس کرتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف جیسے کہ اس نے یہاں پہ کیا جا رہی ہے یہاں سے اس نے کراس کیا اس جگہ مارکیٹ نے ہمیں بائی کی انٹریز دی اور اس جگہ تقریباً مو اس نے پرپر اپنا کھول لیا تھا ٹھیک ہے اس جگہ اس نے اچھا خاصا مو اپنا کھول لیا تھا جبکہ کلاوڈ نے ہمیں جو انٹری دی ہے مارکیٹ میں وہ دوستو یہاں پہ انٹری دی ہے آکے کلاوڈ نے اس نے ہمیں یہاں پہ انٹری دی تھی اور وہ بھی انٹری ٹھیک تھی کافی اوپر گئی مارکیٹ پھر نیچے جھم کیا پھر اوپر گئی پھر اوپر گئی لیکن کلاوڈ ہمیں یہاں پہ انٹری دے رہا ہے صرف سمپل کلاوڈز کو دیکھیں تو کلاوڈز بہت اچھی اٹھ کنفرم انٹری دیتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہمارے جو کنسپٹ تھا ٹریڈنگ کا وہ یہ تھا کہ جب ریڈ لائن ہے وہ کراس کرتی ہے بلو لائن کی طرف نیچے کی طرف تو ہم سیل کرتے ہیں اور جب نیچے سے اوپر کی طرف بلو لائن کو کراس کر کے اوپر جاتی ہے تو ہم بائے کرتے ہیں یہ ہمارا سمپل سا ایک کنسپٹ تھا جو کہ آپ نے سمجھنا ہے ساتھ ایک اور چیز کیا ہے دہان سے سننا ہے غور کرنی ہے ویڈیو پہ اگر بھور ہو گئے تو چائشہ پی آئے پی آئے یہاں پہ پاز کر دیں ویڈیو اور بعد میں دیکھئے گا سمجھانا بھی اس کا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہی انڈیکیٹر مشکل ہے اور ایکوریڈ بھی اتنا ہی ہے جتنا ہی انڈیکیٹر مشکل ہے لیکن ایسے طریقے سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ مشکل رہے گا نہیں ہے اب دیکھیں یہاں سے اس نے کلوز انڈیکیٹر نے یہ جو انڈیکیٹر کی ریڈ لائن ہے اس نے نیچے سے آتے ہوئے اس بلو لائن کو کروس کر دیا تو ہم نے بائے لینی تھی نہیں ہم نے بائے نہیں لینی تھی کیونکہ ہم نے ان بادلوں کو بھی تو فالو کرنا ہے یہ بادل فضول تو نہیں ہے ان کو بھی فالو کرنا ہے بلکہ ان کو ہی فالو کرنا ہے اب اس نے یہاں پہ کروس کیا کیونکہ ترینڈ آرے ڈی نیچے ایک طرف آ چکا تھا کافی سارا ٹرینڈ نیچے گیا تھا اب ظاہرہ اوپر جانا تھا اب یہاں پہ اس نے کراس کیا لیکن بادل جو تھے وہ سیل ٹرینڈ کے بنے تھے کراس بیشا کو اس نے کار لیا بیشا کا ریڈ لائن نیچے سے اوپر کی طرف چلی گی اور اس نے کراس کر دیا اور بائی کا سگنل دے دیا لیکن کلاوڈ نے نہیں دیا کلاوڈ نے اس پوائنٹ پہ دیا اور تقریباً اسی پوائنٹ پہ اس نے اپنا کلاوڈ نے مو تھوڑا اپنا مگر مچ کی طرح کھولا اور اس کا کیا ہمیں سگنل ملا کہ مرکیٹ نے اب جو ہے وہ بائی پہ جانا ہے یعنی کہ مرکیٹ اب اب جا رہی ہے ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اس کے لئے معذرت انڈکیٹر اسی طرح کا ہے کہ اس کو لمبا کر کے سمجھانا پڑتا ہے اب اس نے ہمارا انٹری پوائنٹ جو دینا تھا وہ یہ تھا اور ہمارا جو ٹی پی تھا وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک کتنے پپس بنتے ہیں اور یہاں تک کیوں تھا کیونکہ یہاں پہ آگے یہ جو ہے کلاوڈ یہ پتلا ہو گیا اور اب یہ کہہ رہا ہے بس اب مزید نہ کرو اور پتلا جہاں پہ ہوئے ہے ادھر سے ہم نے کہہ رہا ہے بس اتنا کافی ہے یہ اگر یہاں سے مر بھی سکتا تھا لیکن تھوڑا سا مرکیٹ نے دھکا لگا 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 یہاں تک لے گی لیکن رہا یہ نیروی اور یہاں سے ایک دم اس نے اپنا ٹرینڈ چینج کر لیا اور نیچے کی طرف ایک بہت ہی پیارا ایک سگنل دیتے ہوئے اور دوبارہ پھر آپ کا سگنل دیا لیکن اتنا خواہ سگنل نہیں ملا لیکن ہمیں تقریباً اس نے پھر بھی ایک یہاں سے مرکیٹ چلی ہے ون ففٹی سے اور تقریباً ہمیں تیس چالیس پپس پھر بھی اس نے دے دیئے ہیں آپ نے کم سے کم اس پر ٹی پی جو ایچ فور کے ٹائم فرائم پر رکھنی ہے پچاس پپس سے اس سے رام سکون سے ٹی پی لینی ہے اور اس پر جو سٹاپ لانس لگانا ہے وہ پندرہ پپس آپ نے ڈیڑھ سو پوائنٹس پیچھے سٹاپ لانس اس پر یا دو سو پوائنٹس لگانا ہے اب تھوڑی کلیر ایکزیمپل اوپر سے نیچے آنے کا بھی یہی فنڈا ہے جو میں نے اب کو سمجھایا ہے مرکیٹ جب ریڈ لائن اوپر سے آتے ہوئے جو ہے بلو لائن کو اس کو کراس کرتی ہے اور نیچے کی طرف موں کھول لیتی ہے تو یہ سیل جاتا ہے جیسے آر وی آئی کا سسٹم نہیں ہے ایسے سسٹم ہے تھوڑا تھا جب اوپر جانا ہو تو یہ نیچے سے اوپر کی طرف اس کو کٹ کرتی ہے بلو لائن کو جب نیچے آنا ہو تو یہ اوپر سے نیچے اس بلو لائن کو کٹ کرتی ہے اور نیچے جاتی ہے لائیو مرکیٹ کا کیا سیچویشن ہے اس مرکیٹ نے کہا ہے کہ مرکیٹ کافی زیادہ اپ ٹرینڈ میں گئی ہے جی ٹھیک ہے کافی زیادہ اپ ٹرینڈ چلا ہے یہاں سے اپ ٹرینڈ شروع ہوا ہے اور یہاں پہ تقریباً ٹوٹا ہے کمزور ہوا ہے تھوڑا سا نیچے کے اہزار ہے ٹرینڈ تھوڑا سا نیچے ضرور جاتا ہے اور اس کے بعد ٹرینڈ نہیں جو ہے کہا ہے کہ میں مزید نیچے سوری مزید جو ہے میں اوپر جاؤں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب تھوڑا سا میں لائیو بتانے لگا ہوں اس لئے تھوڑا سا رکا تھا میں تھوڑا سا آپ کو لائیو ایکسپلین کروں دیکھیں ٹرینڈ اوپر جا رہا تھا ٹرینڈ کافی اوپر گیا یہاں سے سٹارٹ ہوا اور بہت زیادہ اوپر گیا لیکن اب اس جگہ سے اس نے سگنل دے دیا کہ اگین آپ اسے بائی کر سکتے ہیں ٹرینڈ اگین آپ اسے بائی کر سکتے ہو اگین آپ یہاں پہ آکے بائی کر سکتے ہو کیونکہ اگین بائی کا سگنل ہے جی یہاں پہ یہاں سے یہاں تک مرگیٹ اچھی خاصی پپس موومنٹ موو کی ہے تو یہاں پہ آکے آپ نے بائی کرنا ہے انٹیکیٹرز نے جو نیچے کی لائن تھی ریڈ لائن اس نے بلو لائن کو کراس کر دی اور مو کھول دی اب بائی لیکن آپ نے گھور کیا ہو جو کلاوڈ ہے وہ پرپل کلر کا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بائی نہیں کرو لائنس تیری ہاں بائی کا سگنل لیکن کلاوڈ نہیں دے رہا یہ اپوزٹ ہو گئے ہیں جب تک کلاوڈ اور لائنس سیم سگنل نہیں دیں گی آپ نے انٹری نہیں لینی پیچھے پریویس مارکیٹ کو دیکھ لیں ایسے ہی سسٹم ہے لائنس پہلے ہی آپ کو کٹ کرتی نظر کافی جگہوں پہ آئیں گی لیکن آپ کو سگنل کس جگہ پہ ملے گا آپ کو سگنل ملے گا اس جگہ پہ آ کے اس جگہ آپ کو جا کے سگنل ملتا ہے جب جو کلاوڈ ہے وہ اپنا مو اچھا ہیسا کھول لیتا ہے تب آپ کو ہمیشہ سگنل ملتا ہے انشاءاللہ اس پہ پارٹ ٹو بنائیں گے آپ کو امیدہ سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم نے جو ویٹ کرنا ہے اس کا وہ ہم نے ویٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارا یہ والا جو کلاوڈ ہے یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیل کرنا ہے اس کو مزید ہم اوپر بائے نہیں کریں گے لیکن جب تک یہ مرکیٹ کے نیچے نہیں آتا سوری یہ جب تک مرکیٹ کے پروپر اوپر آتے ہوئے مو نہیں کھولتا کیونکہ نیچے تو بائے کا ہوتا ہے اوپر سیل کا ہوتا ہے نیچے جو خطرات میں ڈالاتے ہیں وہ بائے کے ہوتے ہیں اوپر والا جو خطرات ہوتے ہیں وہ سیل کے ہوتے ہیں اب یہ اوپر تو پروپر آ چکا ہے لیکن یہ نیچے جو ہے یہ بائے کا سگنل دے رہا ہے تو ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے اس کے سگنل کا بھی ساد اس کا تھوڑا مو کھلنے کا ویٹ کریں گے کیونکہ یہ نہ ہو کہ جیسی وہ مو کھلے ساتھ بند ہو جائے اور ہمارا سگنل دھرا گا دھرا رہا جائے ہم کریں گے سیل ہی اس کو آپ کے سامنے کلیر وہ سیل کی کینڈل بند رہی ہے اوپر کلاوڈ جو ہے وہ اس طرح کا سگنل دے رہا ہے کہ میں اب اس کو کہہ رہا ہوں کہ سیل ہو جاؤ اور کافی اوپر گئی ہے مارکیٹ دیکھیں لائیو تھوڑا سا میں کوئی دکھاؤں یہاں سے چلی ہے مارکیٹ یہاں سے سگنل دیا اور یہاں سے یہاں تک سٹل اوپر گئی ہے اس کے بعد کلوز ہوئی ہے یہاں پہ اس نے تھوڑی گڑ بڑ کی ہے پھر اوپر گئی ہے پھر گڑ بڑ کی ہے اور اب فائنلی اس نے سیل کا سگنل دے دیا ہے اب یہاں پہ ہم سیل کی ایک ٹریڈ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ٹریڈ ہم یہاں پہ سیل کی ریال ایکاؤنٹ پہ